ستورے دا پختنخواہ اسکریم شروع کی ستورے دا پختنخواہ میں ان کی پانچ سال حکومت تھی بتائیں انہوں نے کون ساید احساس ایسی بات کی تھی ہم نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے بورڈ ہیں ایڈوکیشن بورڈ ہیں اور جتنے بھی وہاں پبلک اسکول ہیں پرائیویٹ نہیں سرکاری اسکولوں میں جو ہمارے میک ٹیک میں ہر بورڈ میں کلسٹ جو ٹاپ کے بچے ہوں گے یا بچی ہوں گی جو آگے پڑھائی رکھ کرنا چاہتے ہوں گے تو ان کو ایک ون ٹائم میں پندرہ ہزار روپے پر منت جب تک وہ تعلیم کریں گے ان کو ہم گورنمنٹ پاک سبائی پختنخواہ گورنمنٹ جو ہے ان کو پیسے دے گی سپیکر صاحب ایک ہر مہینے پندرہ ہزار روپے بتائیں کہ ہم انہوں نے دیا تھے ایڈوکیشن کے لئے خدا کے فضل سے ہم نے سب خوش کیا اس کے بعد ہم نے ایف اے پاس لوگوں کے لئے ایف اے پاس لوگوں کے لئے ہم نے بچیوں اور بچوں کے لئے بیس ستا روپے پر منت دیں گے ہم اس طورے دے پختنخواہ کر اس میں ہمارے جتنے جو بورڈ ہیں اس میں جتنے بچے پاس لوگوں کو ہم دیں گے دس دس بچوں کو فیکر صاحب یہ ہمارے بات کرتے ہیں آپ ایڈوکیشن کی طور خار ہمارا ایک نیا صوبہ ہے اس میں ہماری طالبات جو ہیں وہ ان کو ایک بھی وہاں سے بچہ جیومیٹرک پاس نہیں گیا ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈائی سو بچیوں کو جو وہاں پہ میرٹ پہ آئیں گے ان کو ہم پندرہ سو روپے مہینہ پریمری سے لے کر پانچو تباہ تک دیں گے اور پانچو سے لے کر میٹرک تک دو ہزار روپے مہینہ دیں گے اس پیکر صاحب بتائیں کسی گورنمنٹ نے یہ کیا پھر اس پیکر صاحب کوئستان ہمارا کوئستان میں بھی ہماری ایڈوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اس کے لیے ہم نے پانچو بچوں کو میرے خیال میں ہم نے ان کے لیے رکھا ہے کہ جتنے بھی بچے ہمارے جو میٹرک میڈل پریمری سے جائیں گے میٹرک تک دو ہزار روپے مہینہ اس کو یہ حکومت دے گی ہم نے ایڈوکیشن کے لیے اتنا کچھ کیا بتائیں یہ پانچ سالوں میں انہوں نے بغیر حسبہ بل کے کوئی نہ اسلام لائے نہ اور کوئی کام کر سکے اس پیکر صاحب ہم نے بینظیر سپورٹس پروگرام میں ایک عرب روپے رکھا ہے ہم نے اس کے لیے جتنے جی کینسر کے مریض ہیں ہپیٹائٹس کے جتنے بھی مریض ہیں فری علاج ان کو ہوگا سارے صوبے میں تقریباً تیس ہزار لوگوں کو ہم اس کے لیے ہپیٹائٹس میں جو قریب ہوگا اس کو فری علاج ہوگا بتائیں انہوں نے کبھی کیا کیا ہم نے تقریباً سپیکر صاحب کینسر کے لیے بیگم نصر بوٹو سروس کے نام سے ہم نے ایک عرب روپے کے لیے پچاس کلورو پیس کے لیے رکھا کہ جو کیسر کے مریض ہیں غریب لوگ ہیں ان کو اللہ بھی ہم فری علاج کرائیں اس حکومت نے جو کارنامے کیا ہے خدا کے فضل سے یہ سنیر یہ روح سے لکھے جائیں فیکر صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو کچھ اس حکومت نے کیا ہے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا ہم نے چشمہ لیف چشمہ لیف کنال کیوں نے بات کیا پہلے ہم نے وزیراعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا یہاں تشریف لائف ہے کہ ایک پراجرٹ بتائیں ہماری ڈیرے میں کسی کی زمین نہیں ہے مگر ہم پہ اللہ نے اتنی مہربانی ہے کہ بیجلی میں ہم سیلف سیفیشنٹ ہیں گیس میں ہم اللہ کے فضل سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں تیل ہمارے پاس اللہ کا شکر اتنا ہے کہ ہم پاکستان میں دے رہے ہیں ہم صرف جو تکلیف ہے ہماری وہ آٹے اور گندم کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا صرف ایک چشمہ لفٹ کنال ہمیں دے دیں تو اس سے لئے ہماری یار آزار ایکر زمین جو ہے یار علاق ایکر زمین آباد ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی ہم خود کفیل ہو جائیں گے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے ایک پراجرٹ کی بات کی تھی جب ایٹین امینڈمنٹ آئی نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ ہوا پیسے ہمیں ملے وان پرسنٹ جو دہشتگردی کا ملا دہشتگردی کے جو آپ کے لوگ یہ فارن پیسے نہیں ہمارے اپنے پاکستان کے جو بجٹ اس میں سے ملے تو وہ انہوں نے کہا تھا ہم نے کہا جی ہمیں صرف ایک یہ کہنال دے دیں سیونٹی بلین روپیز اس پر خرچہ تھا تو ہم نے کہا کہ اتنے پیسے تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے انہوں نے بھی کہا کہ آپ خود کریں ہم نے آپ کو اتنے پیسے دے دی ہوئے ہیں اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت بھی ہم نے ان سے کہا جی کہ آدھے پیسے آپ نے آدھے پیسے ہم دیں گے اب وہ مرکزی حکومت نے میرے خیال میں وان پوائنٹ فائی بلین روپیز رکھے ہیں انشاءاللہ گر انہوں نے پیسے رکھے تو ہم بھی رکھیں گے اور خدا کے فضل سے نیس گورنمیٹ ہماری آئے گی تو وہ ہم گندہ میں بھی انشاءاللہ صوبے میں خود کفیل ہوں گے سپیکر صاحب میرے بھائی نے کہا سپیکر صاحب یہ میرے پاس یہ دپارٹمنٹ والوں لکھ کر بھیجا ہے انیس تین دوہزار یارہ which has been completed حنرابل چیف منصر خیبر پفتن فائی has already inaugurated and fully operationalized اب یہ مفتی صاحب دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ دوہزار یارہ میں complete ہے اور اس کو وزیرالہ صاحب نے جا کے افتتاح بھی کیا ہے تو کیسے وہ uncomplete ہو سکتا ہے جی نہ تو وزیرالہ جا کر فتاح پھر کیسے کرنی ہوگی no cross rocking یہ آپ پھر بتائیں آپ کو دیکھیں آپ پھر cut motion میں بے شک آپ بات کریں ہم اس کا پھر بھی جواب cut motion میں بھی جواب دیں گے مگر مجھے جو ملے ہیں جو کہتے ہیں دوہزار یارہ میں اس کی وزیرالہ صاحب نے فتاح بھی کیا اور یہ unfunctional ہے سپیکر صاحب میں ان سے عرص کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے فرزل سے یہ جو دہشتگردی کا ہم نے مقابلہ کیا ہے ہمارے چار سپانچ سو ہمارے وندر شہید ہوئے ہمارے میاں صاحب کئی کی بیٹھا تھا وہ شہید ہوئے سپیکر صاحب ہمارے دو ایم پئے ہمارے بھائی یہاں دو ایم پئے تھے وہ شہید ہوئے ہم نے اتنی قربانیے دیئے ہیں ہم نے صوبے کے لیے اس ملک کے لیے ہم سارے پاکستان کے لیے ہم نے قربانیے دیئے ہیں اور علاقے فضل سے ہم نے آج جو حاصل کیا ہے وہ یہی حاصل کیا ہے کہ اٹھائیس عرب روپے کو ہم نے چورانوے عرب روپے تک اپنے ایڈی پی پھر کہتے ہیں ایڈی پی کا فیدہ کیا ہوتا ہے اگر یہ جب کنسٹرکشن ہوگی تو اس میں تمام ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اس میں ہم نے جو ہائیڈل جنریشن کے لیے پیسے رکھیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں ہمیں کوئی ایسی اللہ کے فضل سے آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پانی جو ہے وہ پنجاب استعمال کر رہا ہے آپ کی پانچ سال حکومت تھی آپ نے اس پانی کے لیے کس سے بات کی ہم نے خدا کے فضل سے اس پھنٹر حکومت سے بات کی ہوئی ہے اور ہمارا آخری میٹنگ ہونے والی ہے جس نے انہوں کو کہا کہ ہمارے پانی کے جو پیسے ہیں وہ مہربانی کر کے ہمیں اس کی ریائیٹی جو ہے وہ ہمیں دیں اگر ہمیں وہ گلیفٹ بینک کے ناز جب تک نہیں بنتی ہمیں پانی کے ریائیٹی کے پیسے دیں ہم نے جو کچھ سوبے کے لیے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ افلا فورا افلا اختیار ہم نے کیا ہے آخر میں میں آپ سب کو شکر گزار ہوں سپکر صاحب آپ کا بھی اور ایک صرف شیئر کرتا ہوں آپ کی نظر زور اسے پہ غور شی زور اسے پہ غور شی جہمدور سر عمل نشی رکا غا مشال شاہ چھے دیرہ شیو دیرہ بلنش دیرہ ملش